دوستو آئی پیل 24 کی شروعات 22 مارچ سے ہونے والی ہے اس کے لئے ٹیموں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں پنجاب کنگز بھی تیاریوں میں جڑ گئی ہے مہین آئی پیل سے پہلے پنجاب کنگز کی طرف سے تین بڑی کبریں نکل کر آ رہی ہیں تین ہوئی کبروں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے پین تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکیب جرور کریں چلی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلی کبر کی تو یہ ہے سکر دبن کو لے کر دوستو پنجاب کنگز کے کپتان سکر دبن نے آئی پیل کی تیاریاں شروع کر دی ہیں دبن نے اپنے انسٹاگرام ایکاؤنٹ پر ایک پوٹو سیئر کیا ہے جس میں بھی بیٹنگ پریکٹس کرتے دیکھ رہے ہیں ابھی آئی پیل کو شروع ہونے میں ایک مہینے کا سمیں ہے اس کے بعد دوسری کبر جو پنجاب سے آ رہی ہے تو یہ کبر ہے جونی بیرشٹو کو لے کر دوستو پنجاب کنگز میں سامل انگلیس بیٹر جونی بیرشٹو ٹیم کے اہم بلیباز ہیں کیونکہ بے آئی پیل کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں کئی بار اپنی اٹیکنگ بلیبازی سے ٹیم کو میچ جتایا ہے ایسے میں آئی پیل دوز اٹھو بیس میں ان کا چلنا بہت جروری ہے لیکن پنجاب کے سامنے ابھی اسے مسکلیں کڑی ہو گئی ہیں کیونکہ بیرشٹو خراب پوم سے جوج رہے ہیں اور یہ دبن کی ٹیم کے لئے بہت بڑا جٹکہ ہے بیرشٹو بھارت کے گلاب ٹیٹ سیریج گل رہے ہیں ابھی تک وہے تین میچ کی چھے پاریوں میں بے صرف ایک سو دو رن منا پائے ہیں ان کی خراب پوم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کی بے اب تک اس سیریج میں ایک پپٹی بھی نہیں لگا پائے ہیں اگر آئی پیل میں ابھی ان کا بلہ سانت رہتا ہے تو پنجاب کی ٹروپی جیتنے کی امیدوں کو جٹکہ لگ سکتا ہے بھائیں دوستو پنجاب کنگ سے آ رہی تیسری کور کی بات کریں ہیں تو یہ ہے تنہ تیاغ راجن کو لے کر دوستو پچھلے سیجن میں سپن بولنگ پنجاب کے بولنگ نانپ میں سب سے بڑی کمجوری تھی کیونکہ ٹیم کے مین سپنر راہول چار بری طرح سے پلوپ رہے تھے ارپرید برار بھی کچھ کاس نہیں کر پائے تھے لیکن اس سیجن میں لگتا ہے کہ پنجاب کی سپن بولنگیں برودی بل لیواجوں پر جم کر کیر برپانے والی ہے کیونکہ پنجاب نے اس بار ایک ایسے سپن گینباز کو اپنے کھیمیں میں سامل کیا ہے جو آئی پیل سے ٹھیک پہلے گاتک پوم میں چل رہا ہے یہ سپنر ہے تنہ تیاغ راجن جنہیں پنجاب نے بیس لاک کی بیس پرائز میں اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے ایدر آباد کے تنہیں ابھی رنڈی ٹروپی میں کھیل رہے ہیں اور اس سیجن میں بیٹ ٹوپ بکٹ ٹیکر ہیں چہمیہ چومت تیاغ راجن ایک کیون بکٹ چٹکا چکے ہیں اس سیجن میں ایک بھی میچ ایسا نہیں رہا جس میں اس گینباز کی پھرگی کا جادو نہ چلا ہو ان کے اسی پرپورمنس کو دیکھ کر پنجاب کینگس کی پلینگ لیون میں جگہ پکی لگ رہی ہے کیونکہ ٹیم کے باقی اسپنگ گینباز آلیہ ساملہ میں کچھ خاص نہیں کر پا رہا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اب اسی طرح کی گاتک گینبازی آئی پیل میں بھی کرتے ہیں تو دوستو یہ تین بڑی کوریں پنجاب کینگس کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں ابھی کلی بس اتنا ہی پنجاب کینگس اور آئی پیل سے جڑی ایسی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں تھانکس پور ووچنگ